دنیا کے بلند ترین پولو گراؤن شندور اور زیلا اپر شترال کی سڑکوں کی تعمیر پر چالیس سال بعد کام شروع ہوا جس سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ان سڑکوں کی تعمیر سے اگر ایک طرف لوگوں کو سفری سہولیات مجیسر ہو کر حادثات میں کمی آئے گی تو دوسری جانب اس سے پاسماندہ زیلا کی سیاحت بھی فروغ پا کر ترقی کا باعث بنیں گی مزید تفصیل دیکھتے ہیں گل حماد فروکی کی ہیئرپورٹ چترال ڈورپنڈ مومنٹ کے عراقین نے زیلا پر چترال کی ڈپٹی کمیشتر سے بھی ملاقات کر کے مطالبہ کیا کہ سڑک میں آنے والے لوگوں کی نجی زمینات کے ادائیگی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائے تاکہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے ڈپٹی کمیشتر نے ہر ممکن تعاون کے ساتھ ساتھ ان رضاکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا جو علاقے کے لیے بیلوس خدمات انجام دے رہے ہیں سی ڈی ایم کے عراقین نے کام پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چطرال کی دیگر سرکوں پر بھی کام شروع کیا جائے اور اسے بلدیاتی انتحابات کے بعد بھی جاری رکھا جائے اس طرح آپ الیکشن کے بعد بھی اس طرح یہ کام نہیں رونا چاہیے اور یہ جائے اپنے تک ملتا بھوئینا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ارندو کے روڈ پر ایف ڈی اوال نے بہت بڑا کام کیا ہم ان کے مشکور ہیں کہ سرک کو چوڑا کیا سب کچھ کیا عجیب بات یہ ہے کہ ارندو کے غریب لوگوں کو کمپنسیشن ابھی تک نہیں ملی تو یہاں ٹوریزم کے بہت سارے مواقع ہیں اور ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹیز بھی اگر یہ روڈ بن جائے میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے پہلے چترال شندو روڈ کے لیے پرائیویٹ لینڈ کمپنسیشن ڈسٹرک کلیکٹر کے ایکاؤنٹ میں جمع کیا جائے انیچے کی کنسلٹنٹ کا کہنے ہے کہ یہ سڑک دو سال میں مکمل ہونے کا امید ہے اس میں ریٹیننگز والز بھی ہیں اس میں بریسٹ والز بھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ برجز بھی ہیں باکس کلوٹس بھی ہیں پائپس کلوٹس بھی ہیں اور جو اس کی وائنڈنگ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہیں سیڈیم کے عراقی نے چترالی عوام کی جانب سے وفاق حکومت اور انیچے کا بھی شکریہ جا کیا جو عوام کی دیرینہ مطالبے پر عملی طور پر کام کر رہے ہیں جس سے حدثات میں کمی بھی آئے گی اور سیاحت بھی فروغ پا کر علاقی کی ترقی کا باعث بنے گا چترال کی اس سلکوں پر تقریباً چالیس سال بعد کام کا آغاز ہو چکا ہے اس سے اگر ایک طرف حدثات میں کمی آئے گی تو دوسری طرف اس علاقی کی سیاحت فروغ پا کر یہاں سے غروفت کا بھی حاتم ہوگا احوزاد قلمات فاروق کی چترال